آج جو سوال تھا اس کا جواب تھا میں نے دیا اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا کسی نے مجھے کہا کہ ان لوگوں کے نام گنائے بڑے بڑے سنگر کے اور یہ کہا کہ کیا وہ سچے سنگر نہیں بکواس ہے یہ سب کیوں کہتے ہو آپ ایسا کہ جو لوگ میٹ کھاتے ہیں وہ اچھے سنگر نہیں ہو سکتے میں نے ایسا نہیں کہا تھا میں نے تو چھتندر پال کی جو انہوں نے جو اپنا ایک ریٹن نوٹ بھیجا تھا اس نوٹ کو کلیر کیا سب کو اس کو شیئر کیا کہ انہوں نے اپنے ایک انبھا بتائے کہ ان کا جو ہے سنگیت سیکھنے سے یہ سب میٹ شراب smoking بغیرہ بغیرہ جو بھی گندی باتیں تھیں وہ ان کی چھوٹ گئی ہیں انہوں نے ایک اپنا انبھا کیا میں نے سب سے پہلے اسی انبھا کو شیئر کیا اب اس انبھا سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں ایسا کہتا ہوں کہ شراب اور میٹ چھوڑ دیجئے تو آپ اچھے سنگر بن جائیں گے نو ڈاؤٹ یہ صحیح ہے ہو سکتا ہے ایسا اور یہ بھی صحیح ہے کہ ان چیزوں کو ساتھ میں لگائے لگائے کوئی بھی سچا سنگیتکار نہیں ہو سکتا تو میں نے جب یہ سب میسیج آپ لوگوں کو شیئر کیا تو 99% لوگ پوزیٹیو ہیں آج کا سروے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 99 point something کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں سچے سنگر کو مہاس مدیرہ اتیادی کا سیون نہیں کرنا چاہیے ایک پرسنٹ لوگ اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں لٹا جی رفی صاحب ایون پنڈے جسراج بھیمشن جوشی ایسے اور بھی دگج آج اس دہتی پر سنگیت کے سمرات بنے گھوم رہے ہیں میں ان لوگوں کے کتہ ہی خلاف نہیں ہوں ان کی ایک انتی ہے سنگیت کی کشیتر میں اور بہت آگے نکل گئے ہیں ہم انہیں بھگوان صرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے بہت آگے ہیں سنگیت کی کشیتر میں کافی کچھ آگے نکل گئے ہیں وہ انہوں نے کافی کچھ صدق کر دیا لیکن تانسن تو وہ بھی نہیں بنے تانسن کے گروہ سوامی حریداش تو وہ بھی نہیں بنے سوامی حریداش کے بھی گروہ کچھ رہے ہوں گے وہ کیوں نہیں بن رہے ہیں آج اگر سچا ہے بھگوان کرشنے والی بانسوری کوئی کیوں نہیں بجا پا رہا ہے ابھی شیو جیسا ڈھمرو کوئی کیوں نہیں کر پا رہا ہے میں اس طرف آپ کا دھیانہ کرشت کرنا چاہوں گا سنگیت کی جو مہتہ ہے سنگیت کا جو گہرائی ہے جو اس کی پراکاشتہ ہے آپ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں آپ ان چھوٹ پٹ دنیا میں گھومنے والے سنگروں کو میں تو ان کو چھوٹ پٹ اس لیے کہوں گا کیونکہ وہ ان سے اوپر بہت کچھ ہے اگر ان سے پوچھئے جن کو آپ سمرات جن کو آپ مہاراجہ بادشاہ مانتے ہیں سنگیت کا ان سے جا کے پوچھئے کہ کیا آپ پون ہیں تو ان کے موں سے نکلے گا ترنت آنسر ملے گا نہیں میں نے ابھی تک بہت کچھ کرنا باقی ہے مجھے سنگیت کو بہت سمجھنا ہے نہیں پہچان سکتے ایک جنم کم پڑھ جاتا ہے دو جنم کم پڑھ جاتے ہیں سنگیت کی گہرائی کو جاننے کے لیے اور آپ پول یہ ہوئے ہیں جگجید سنگھ محمد رفی ان لوگوں میں ان کے پرشنشک کون ہیں آپ سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے میں کسی کی بھی برائی نہیں کرنا چاہتا سبھی اچھے ہیں ان لوگوں کے پرشنشک وہ لوگ ہیں جو سنگیت کے بارے میں بہت زیادہ نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ ان سے وہ اچھے اس لیے وہ ان کو اچھے لگتے ہیں ان کو بڑا کہتے ہیں میں بھی ان کو بڑا کہتا ہوں کیونکہ بہت انہوں نے کام کر لیا میو جی کا سنگیت کو بہت گہرائی سے انہوں نے پا لیا ہے لیکن ابھی بھی پانا باقی ہے یہ ستھے ہیں اس پوائنٹ کو دیکھئے جہاں سنگیت پرارم ہوا اُس بندو تک کون پہنچا ہے کون پہنچے گا اُس کو صدگرو ہی پہنچا سکتے ہیں اُس لکش تک پہنچانے والا صدگرو ہے اور صدگرو ابھی دھرتی پہ نہیں ہے یہ میں پہلے کسی وائس نوٹ میں کہہ چکا تھا نہیں ملتے ہیں اور بڑے سو بھاگی سے ملتے ہیں گربانی بھی کہہ رہی ہے صدگرو کے درشن اتنے آسان نہیں ہے سنگیت کا جنم کہاں سے ہوگا بات یہ آتی ہے میں یہ سمجھانے کا پریاست کر رہا ہوں اس لئے میں آج یہ نوٹ دے رہا ہوں جیسے میں ابھی اُدھارن دیئے کرشن کی بانسوری مہاشرہ سوٹھی کی بینہ شیو کا تانڈا و نرتے وشنو کا پکھاوج بجانہ مردنگم گنش تال ہے برحم تال کے نام سے تالیں بنی ہوئی ہیں یہ شبد ڈھارتی کے نہیں ہیں ہم لوگوں کے سامنے کیسے آئے کون لائے یہ تپسیا کے پرباہوں سے پرابت ہوا ہے جہاں تک میں سوچتا ہوں اور پراشین گرنتوں کو اٹھا کے اگر دیکھیں تو اس پسٹ ہے کہ سنگیت کیول ایشور کی سادھنا کرنے کا ایک سادھن تھا ساموید کی جب رچنا ہوئی تو یہ سوچ کر کے کی گئی تھی کہ کچھ گئے پدوں کو اس میں سنگرہت کیا جائے پہلی بار تو وہ لوگ کون تھے کیا وہ مارس مدیرہ شراب کے آدھی لوگ تھے راکشش پروتی کے لوگ تھے وہ جنہوں نے گئے پدوں کو ایشور آرادھنا کے لیے آوشکار کیا رشیوں سے آیا سنتوں سے پرابت ہوا ہمیں یہ سنتوں کے پاس تھے جڑی بھوٹی سوامی حریدہ سوامی لگتا ہے ان کے پہلے سوامی ویویکانند سوامی رامکرشن پرمہنس ایسے لوگوں کے پاس تھا یہ ان کے اوپدیشوں کے مادھیم سے تھوڑا تھوڑا گیاں ہمارے پاس ہے سوامی تو کوئی نہیں بن پایا دیئے کسی نے نہیں جلائے کیول تانسین ہی کیوں کس تو بات تھی اب اس میں مہاش مدیرہ یہ سب کہاں سے بیچ میں آگئے اب بھیاس بھی ہے لیکن جہاں بھی اٹکیں ہیں کسی نے کہا ابھی کہ تانسین بھی ہو سکتا ہے مغلوں کے مغل سرکار کے وہ داس تھے ان کے درباری گائک تھے تو وہ بھی نہیں بچے ہوں گے انہوں نے بھی مہاش مدیرہ کا سیون کیا ہوگا لیکن تپسیا تو تھی ان کی اور وہ تپسیا آج آپ کے پاس کیوں نہیں ہے آپ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ آپ مایا موہ سنسار کے بندلوں میں پڑے ہوئے ہیں پیسے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جو بھی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جتنے بھی نامی گرامی جو نام ہیں وہ سب پیسے کے گراہک ہیں اس لئے میں ان کو ایک شبد پریوک کروں گا مافیا ہیں وہ لوگ پیسے کے لئے گاتے ہیں پیسے کے لئے بجاتے ہیں پیسے کے لئے ہی ناچتے ہیں یہ سنگیت نہیں ہے اس کو ہم نے دھندہ بنایا ہے فلم انڈسٹری نے دھندہ بنایا ہے اور ایسے ایسے لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے اس کو پرشنشاہ کے لئے جن کو پتا ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور ویسا ہی چھٹپٹ سنگیت ہی بنایا گیا جو کہ عام آدمی اس کو سمجھے سنگیت تو ایشور ہے ڈیوی ہے اس کے درشن کیا ہماری آپ کی اوقاد ہے کہ وہاں تک پہنچیں پہچانو اس بات کو پہچانو میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا بہت لوگوں نے بہت کچھ کہہ دیا آج میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سنگیت کی جو سچائی ہے اس کو پہچانیے یہ کوئی معمولی وشائے نہیں ہے یہ ویدوکت ہے یہ ایشوروکت ہے آج بھی ہر سنگیت کا ماں سرشتی کو سنگیت کی دیوی مانتا ہے اور سرشتی کسی ٹھیلے والے یا کسی رکشے والے کی بیٹی نہیں ہے برحمہ کی پتری کہا ہے ان کو جنہوں نے سمپونہ سرشتی کا نرمان کیا ایسا سب لوگ مانتے ہیں ہمارے شاستر بھی کہتے ہیں کہ اس جگت پتا کی اس جگت کے سرزنہار کی اس کے پالنہار کی پتری ہیں ماں سرستی ایشور ہے وہ انہوں نے دیا رشیوں کو رشیوں نے دیا ششیوں کو شش باجارو ہو گئے جو فلم انڈرشتی تک پہنچ گیا اور گھر گھر میں پہنچ گیا ہر کوئی اپنے آجیویکہ کا سادھن بنا کے چل رہا ہے جس کو دیکھو وہ تھوڑا سا ڈھول بجا کے دس روپے مانگ کے لے جاتا ہے اس نے اپنی آجیویکہ کا سادھن کر دیا یا یوں کہیں کہ پربو نے اس راستے کو یہاں بھیجا کہ بھئی سبانچ کا تھوڑا کلیان ہوگا لوگ اپنی روجی روٹی اس منورنجن کے مادھیم سے کما پائیں گے اس لئے ان کو یہ سب دے دیا چلا آ رہا ہے ہم کرتے آ رہے ہیں بھول گئے ہم اس کا اوریجن بھول گئے ہم اس کا کیندر بھول گئے کہ کہاں سے شروع ہوا تھا اس لئے اتنی باتیں ہو رہی ہیں آج سب یہ تحمد لگا رہے ہیں کہ محمد رفی صاحب کو بھگوان کہا جاتا ہے سنگیت کا کون کہتا ہے ان کو بھگوان اور کیوں کہتے ہیں وہ نہیں جانتے اس لئے کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں وہ سرف اس لئے کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو سنگیت کا بھگوان کیونکہ وہ نہیں جانتے سنگیت کا بھگوان کون ہے سنگیت کا بھگوان تو ماں سرسوتی ہیں ان کو کہیے اور سوچئے وینہ سے جو سر نکلتے ہوں گے کیسے رہے ہوں گے بھاسوری سے جو آواز آتی تھی کنہی آگی کتنی کہہ رائی میں رہے ہوں گے وہ سر پہچانو جانو اس بات کو اور لگ جاؤ سیوہ میں سچا سنگیت یا سچا سنگیتکار کی اگر پریبھاشا کہیں تو یہ ہے کہ جب سنگیت فلت ہوتا ہے پوری طرح سے جب سدھ ہو جاتا ہے تو وہ بہنے لگ جاتا ہے اور سنگیت پرواہ اسی دشا میں ایک قدم ہے بہرہ انورت بہرہ ہے دیش ودیش تک بہا ہے پوری دنیا میں بہ کے جا رہا ہے یہ اس بات کا پرماڑ ہے کہ سنگیت اپنا وجود سنگیت پرواہ کے مادھیم سے پرسطت کر رہا ہے کر کے دیکھ لیجئے آپ بھی بہ جائیے سنگیت پرواہ کے ساتھ نشت روپ سے اسی بندو کو ملائے گا اسی ساگر میں جا کے آپ کو ملائے گا جہاں سنگم ہو رہا ہے جہاں سمست دیوی دیوتاؤں کا ایک ساتھ سسور پاٹھ ہو رہا ہے جہاں گیان کی پراکاشتھا ہے جہاں بیویک ہے جہاں پروڈیکٹویٹی ہے جہاں پیدا ہو رہا ہے جہاں سے جنم لے رہا ہے یہ پھر وہیں پہنچتا ہے یہی ہے سنگیت پرواہ جڑے رہیے سیکھتے رہیے سیکھتے رہنے میں ہی انتی ہے سیکھنا بند کر دوگے بریک لگ جائے گا جہاں ہو خوش رہے آلند کریں کہا سنا ماف کریں برا بھلا نہ مانیں سچائی کو پہنچاننے کی کوشش کریں اس ورس نوٹ کے مادن سے جہاں ہو پرنام گروہ جی سندیب سنگھ ہو رہے ہیں جو کہ تو گروہ جی آپ کا باعث میں سے سنا آپ جو بات کر رہے ہیں گروہ جی وہ بات بہت اوچھے لیول کی ہے آپ سنگیت کے دوارہ جو انسان کے اندر سے پرگٹ کرنا چاہتے ہیں نا وہ ہم جیسے انجان لوگوں کے سمجھانے کی بات نہیں اس لئے جس نے بھی آپ کو سوال کہا کہ وہ سمرات نہیں وہ سچے سنگیت کار نہیں اس لئے انہوں نے سوال کیا کیونکہ ان کی سوچ بہاں تک نہیں جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں گروہ نانک پاتشاہ کا ایک گربانی میں باک آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ راگیں جھوٹ نہ ویدیں بے شک راگ گاندہ کوئی بڑا سمرات بن جائے بڑے بڑے راگ کر لیں بڑے علاپ کر لیں تمہارا اج کہتے ہیں او دے بھی ماندی جھوٹ نہیں اتر دی او بھی پویتر نہیں ہو جاندہ راگ گاندے دے ہیں اندینار کیوں؟ کیونکہ گروہ جی ایسا نا کیونکہ سمر نہیں ہے سادھنا نہیں ہے سنگیت کے ساتھ راگ کے ساتھ ساتھ آپ کو سادھنا بھی کرنی ہے یہ بچے یہ بات نہیں سمجھتے کیونکہ یہ سنگیت سیکھنے سے کوئی سچا ہو جاتا جب پرماتمہ کو پا لیتا تو آج سنگیت سیکھنے والے تو بڑے ملیں گے جنہوں نے سنگیت سیکھ چکے ہیں پر نہیں جیسے آپ نے کہا کہ تان سے نہیں پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی سنگیت میں پرماتمہ کا نواز نہیں ان کی سنگیت میں سچ نہیں کیونکہ آج جو بھی سنگیت سیکھتا ہے اس کے مند میں ہنکار آ جاتا ہے میں نے اتنا سیکھ لیا میں اس سے بڑی اگاتا ہوں جیسے جیسے سیکھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہنکار بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے کیا ہوتا ہے راگ تو گالیتے ہیں لیکن اس سچ سے اس پرماتمہ سے اس بھگوان سے دور ہوتے جاتے ہیں دور ہوتے جاتے ہیں اس لئے گروہ نان کے پاس آنے کہا کہ جھوٹنا راگیں جھوٹنا بیتیں بیدہ دا پاٹ کر لو گرانتہ دا پاٹ کر لو ادھنال بھی جھوٹ نہیں اتر نہیں جنہا چر توڑا من ساف نہیں توڑا من سچنا نہیں جھوٹا بہت بریہ ویچار لگے گروہ جی آپ کے میں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہوں کہ جی جو آج کی سنگیتکار ہیں ٹھیک ہے نام بڑا ہے لیکن ان کو ہم سچے سنگیتکار نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے پرناو گروہ جی نمستے گروہ جی میں نے آپ کے وحیس نور سنے اور جس میں آپ جی نے بتایا ہے کہ پراجن گرانتوں کے حساب سے یہ سنگیت پربو بھگتی کے لئے ہے پربو پرابتی کے لئے ہے اگر ہم سوچیں تو پراجن گرانتوں کے حساب سے یہ ہے ہی پربو پرابتی کے لئے ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سکھ دھرم میں کیرتن ہوتا ہے کیرتن کا مطلب کیرتی شب بھگتی پربو کیرتی صلاحہ صفت صلاحہ اس کی پربو کی کیونکہ گربانی میں ہمیں فرمان ہے جیسو گر اپدیسیا میں تیسو کہیا پکار نانک کہہ سن رے منہ کر کیرتن ہوئے ادھار سنگیت کو کیرتن کہا گیا ہے کیرتن اسی لئے کہا گیا ہے کہ وہ پربو کیرتی پربو بھگتی ہے گرو سہب جی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جیسے میرے گرو نے مجھے اپدیش دیا اور وہی اپدیش میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا اور نانک کہہ سن رے منہ کہے میرے من ہے لوگوں سنو کر کرتن ہوئے ادھار اور تمہارا ادھار کیسے ہوئے گا سنگیت کے دوارہ پربو کو پا لے کر تمہارا ادھار ہوگا اور جیسے ہم مانتے کہ نو بھگتی مانی گئی ہے شستروں کے انسار اس سے سب سے سیسٹ بھگتی ہے سنگیت کیرتن ہے ان پراشن گرنتوں میں یہ ہی بتایا گیا ہے کر 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 ادھار تمہارا ادھار کیسے ہوگا سنگیت کے دوارہ جیسے گرو نانک دیو جی نے کرتن کیا تھا جو گرو نانک سیب کے نال ہوتے تھے وہ بہی مردانہ جی اور انہوں نے سنگیت کے دوارہ ہی پرماتما کو پا لیا میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں شپشٹ کر دینا جاتا ہوں جیسے گرو جی آپ جی نے تو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے اور میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سنگیت ہے وہ بھگتی کے لیے ہے سچے سنگیت سے ہم پرماتما کو پا سکتے ہیں ہمیں کوئی الگ سے کوئی پوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اسے عیشور کا سنگیت سمجھ کر ریاض کریں اسے گھائن کریں تو میرے خیال سے وہ ایک ہماری دنیا کی بھاونہ کے لیے سنگیت نہیں ہو سکتا وہ پربوکیرتی بن جائے گی تھانکس گرو جی جے ہو گلتی معاف ہوئی اگر بولتے سمیں تھانکس گرو جی Joe the موسیقی